دکھ دو قسم کے ہیں قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جاتے ہیں اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں ہوتا وہ کوئی آفت سمانی ہے کوئی زلدلہ آ گیا ہے ابھی آپ کو معلوم ہے بھوج جو قسمہ تھا گجرات سٹیٹ کا انڈیا کا پورا کا پورا ختم ہو گیا اس میں بہت سے بزرمان بھی تھے جب کوئی آفت سمانی آتی ہے تو وہ داہر میں آتا ہے کہ پھر سب کے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں زلزلہ آ گیا ہے کوئی اور طوفان آ جائے جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں بڑھا ہوں گا اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں مشرقی ساحل پر بار بار طوفان آئے ہیں وہاں بھی لوگ مرتے ہیں وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہیں تو اس حوالے سے ایک کوئی ہے وہ ناگہانی آفات آفتِ ارضی ہو یا آفتِ سماوی ہو زلزلہ ہے یا آفتِ ارضی ہے طوفان آ گیا ہے کوئی سائیکلون آ گیا ہے یا آفتِ سماوی ہے یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے آپ کمی کمی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہوتے گزر گئی زمین بچ گئی ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی ہے تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ ہوتا بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر بڑی بڑے تباہی آتی رہی ہے ماضی میں تو ایک تو یہ ہے اور ان میں بھی دقسین کیجئے یہ ناگہانی تکلیف ناگہانی مسئیبت یا کوئی آفتِ سماوی یا آفتِ ارضی اس کی بھی بردو قسمیں ہو گئی ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر کرتی ہے انفرادی سکتی ہے آدمی سڑک پر جا رہا تھا پیچھے ساکر کسی گاڑی رٹک کر بھاری گر گیا اٹاک ٹوڑ گئی اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے بات آگئی ہے یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا جیسا کہ زلزلہ ہے یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے کوئی بڑا توفان ہے بہت بڑے فلڈز آگئے ہیں اس وقت بھی مزمبیک میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ساؤت افریقہ میں اور افریقہ میں اس پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا بڑی تباہی آیا تھا تو یہ آفت سماوی یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی بڑی بڑی مقدار میں اور تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں ہزاروں آت بھی مارے جاتے ہیں پہلی سکر جو ہے دکھ کی جیسا کہ میں نے ارز کیا وہ ناگہانی دکھ کوئی آفت اِرزی کوئی آفت سماوی خواہ و انفرادی ہو خواہش تباہی اس کے زمن میں کیا علاج یہ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کر سکتا انگریزی کا ایک محاورہ ہے جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے شگر کا مرض ہو گئی ہے ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ اب یہ مرض جائے گا نہیں اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی فضا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیے ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھئے کہ یہ مرض چلا جائے گا تو لہذا لہذا ان طافت سماوی ورزی چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہو انسانوں کو اور چاہے اجتماعی سطح پر اس کا تو علاج ایک ہی ہے عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاتے کا کیا علاج ہے البکاؤ الالصباح رات کو اگر کاتا ہے کسی بچھو نے تو روتے رو سوا تک یہ علاج ہے اس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کرنی گویا کہ یہاں جو اصل شئے ہوگی کہ دنیاوی آفات ارضی و سماوی آفات ناگہانی آفات ناگہانی مسئبتیں ان کے زمن میں ہمیں ایسی شئے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر بردارک پیدا کرتے ہیں اس کو جھیل نہ آسان بنا رہے ہیں ہم اس کی وجہ سے بچھ کر نہ رہ جائیں ہماری حمتیں جواب نہ دے جائیں ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائیں ہمارا حوصلہ پشت نہ ہو جائیں بلکہ برداشت ہو جھیل نہ ہو تحمل ابھی بٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہنا اللہ بہت متحمل ہے وہ ذرا سا تو یوں سمجھئے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آگئی ذرا سا رحیم بھی ہے نہیں نہیں وہ بہت رحیم ہے بہت متحمل ہے بہت حلیم ہے موسیقی